لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَاللَّ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامرین و سامعات ایک حاجی جب میدانِ عرفات میں پہنچتا ہے اس کے خیمے میدانِ عرفات کے حد میں لگے بھی ہوتے ہیں اور اپنے ہندوستان کے حاجیوں کا خیمہ یہ جبلِ رحمت جو رحمت پہاڑی ہے وہاں سے تقریباً دو سے دھائی کلومیٹر کی دوری پر ہوتا ہے لیکن ہمارے بعض حاجیوں کی یہ نادانی ہوتی ہے کہ اپنے خیموں کو چھوڑ کر کے اور یہ ہے کہ سخت گربی میں سخت بھیڑ میں جبلِ رحمت کے دامن میں جا کر کے ہی دعا مانگنے کا احتمام کرتے ہیں اور ان کی یہ فکر ہوتی ہے ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جبلِ رحمت ہی کے پاس دعا مانگنا مسنون ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا مانگی تھی میرے دینی بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وادی اور رنا جو عرفات میں ہے اس وادی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے آپ نے وہاں وقوف کیا اور وقوف کرتے ہوئے آپ نے کہا وَقَفْتُهَا هُنَا وَعَرَفَتُكُلُّهَا مَوْقِفُ کہ میں اس وادی میں ٹھہرا ہوا ہوں اور عرفات کا یہ پورا میدان ٹھہرنے کی جگہ ہے آپ نے وہاں دونوں نمازیں پڑھی آپ خطبہ دئیے اور خطبے سے فارغ ہونے کے بعد آپ جبل رحمت کے پاس گئے اور وہاں آپ نے لمبی دعائیں کی تو میرے دینی بھائیوں اگر کوئی انسان جس کا خیمہ یہ جبل رحمت کے آس پاس میں ہو وہاں پہنچنا ممکن ہو تو عرفات کے دن وہ جبل رحمت کے دامن میں جا کر کے دعائیں ماخ سکتا ہے لیکن اگر اس کا خیمہ جبل رحمت سے کہیں زیادہ دور ہے دو کلومیٹر دھائی کلومیٹر جیسے ہندوستانی حاجیوں کا ہوتا ہے سخت گرمی ہوتی ہے بھیڑ ہوتی ہے اس بھیڑ میں اپنے ائر کنڈیشن خیموں کو یا وہاں فین وگرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں آرام سے بیٹھ کر کے دعائیں ماخ سکتا ہے گریہ وزاری کر سکتا ہے توبہ استفار کر سکتا ہے وہاں چھوڑ کر کے اور یہ مشکت اٹھانا تو یہ اس میں اقل مندی نہیں ہے بلکہ بسا اوقات یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ حاجی وہاں جاتے ہوئے آتے ہوئے اس کا ایک لمبا وقت آنے جانے میں ادھر جاتا ہے بسا اوقات آدمی بے ہوس ہو جاتا ہے بسا اوقات آدمی کو کوئی اور میڈکلی پرابلم ہو جاتا ہے تو یہ چیز کیا ہے کہ جان بوش کر کے اپنے آپ کو زحمت میں دینا اس لیے خجاج اکرام کو چاہیے کہ اس قسم کی نادانی سے بچیں بلکہ جہاں خیمہ ان کو ملا ہوا ہے وہیں پر بیٹھ کر کے دعائیں گریہ اوزاری توبہ استغفار کریں اور اپنے وقت کو اس طریقے سے ضائع نہ کریں وصاللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شريک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملك لا شريک لک لکہ موسیقی